تو فرنس سادھارن سی دکھنے والی جھاڑو آپ کو ملکشی کا عاصیز دلا سکتی ہے اور واسطو دوست کا بھی کارن بن سکتی ہے واسطو ساسر کے انوشار جھاڑو اور لکشمی کا گہرا رشتہ بتایا گیا ہے اس کے ساتھ بہت ساری دھارمک مانتائیں بھی جوڑی ہوئی ہیں جو بڑے بوڑھے سے ہم سنتے آئے ہیں ساسروں میں کہا گیا ہے کہ جس گھر میں جھاڑو کا افمان ہوتا ہے اس گھر میں صدیو آردھیک اور ہانی بنی رہتی ہے ہانی کی استثیتی بنی رہتی ہے آئیے جانے جھاڑو سے جڑے کچھ خاص باتیں جو کم ہی لوگ جانتے ہیں سوریاست کے بعد گھر میں جھاڑو لگانا عشوب مانا جاتا ہے جھاڑو کو اتر دشاہ میں چھپا کر رکھنا چاہیں گے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے ڈائننگ ہال میں جھاڑو کو رکھنے سے پریوار میں سواست سمبندی سمسائیں ہوتی ہیں بیڈروم میں جھاڑو رکھنے سے دامپتے سمبندوں میں دراریں آتی ہیں جھاڑو کے اوپر سے کسی کو کوندنا یا لانگنا نہیں چاہیے مانتہ ہے کہ جھاڑو کو کھڑا کر کے رکھنا نہیں چاہیے اس سے گھر میں کلیش بڑھتے ہیں جھاڑو کو جلانا یا پھر توڑنا نہیں چاہیے اس میں دیوی لکشمی کا واس ہوتا ہے ایسا کرنے سے دیوی لکشمی ناراج بھی ہو جاتی ہیں کہتے ہیں کہ جھاڑو کو گھر سے باہر یا چھت پر رکھنے سے چوری کا در بنا رہتا ہے نئے گھر میں پرانی جھاڑو لے کر جانا بڑے بیڈلک مانا گیا ہے جھاڑو کو سدیو کرشن پکش میں خریدنا اچیت رہتا ہے شکل پکش میں خریداری کرنے سے جھاڑو دربھاگے کو لے کر کے آتی ہے جھاڑو کو ہمیشہ کڑے واروں میں خریدنا اچیت نہیں ہے سومے واروں میں جھاڑو کو خریدنا سے دھن کی ہانی ہوتی ہے اور جھاڑو لگاتے سمیں کبھی بھی پاؤں سے اس کو سپش نہیں کرنا چاہیے انہی تھا انہی پاؤں سے چل کر لکشمی آپ کے گھر میں اسطان بناتی ہے لکشمی آپ کے گھر میں اسطان بناتی ہے کسی بھی جانور کو جھاڑو سے نہ ماریں وشیش کر کے گائے کیونکہ گائے کو ہندو دھر میں تین سو چونسٹھ دیوی دیوتاوں کا واس مانا گیا ہے تو فرینڈس آئیے جانتے ہیں جھاڑو سے جوڑی کچھ انہی باتیں اندھیرہ ہونے کے بعد میں جھاڑو کبھی بھی نہ لگائیں ایسا بہت زیادہ آشوب مانا گیا ہے جو ویکتی سوپن میں نئی جھاڑو کو لے کر کے اپنے گھر آتا ہے یا کھڑا ہوا دیکھتا ہے تو یہاں سو باقی کی پرابتی ہونے کا سنکیت ہوتا ہے گھر میں اُلٹا جھاڑو رکھنا بھی اپشگون مانا جاتا ہے پریوار میں کسی بھی ویکتی کو باہر جاتے ہی تورنت جھاڑو لگانا بھی بہت زیادہ آشوب مانا جاتا ہے جب کوئی آپ کے گھر کا ویکتی کہیں باہر جا رہا ہو تو اس کے جانے کے پندرہ یا دس منٹ کے بعد آپ جھاڑو لگائیں اگر وہ دورست ستھان کو یاترہ پر گیا ہے اور انہیں متل کسٹ ہونے کے یوگ بن جاتے ہیں اس لیے کبھی بھی جھاڑو ان کے جانے کی تورنت بعد نہ لگائیں کوشش کریں کہ ایک گھنٹے یا آدھا گھنٹے کے بعد ہی لگائیں اگر جلدی ہے تو دس سے پندرہ منٹ تو رک جائیں جھاڑو پر پیر رکھنا بہت زیادہ آپ شگون مانا جاتا ہے کیونکہ اس کا عرض ہے لکشمی کو ٹھوکر آنا لکشمی کو ٹھوکر ماننا تو ایسا کبھی بھی نہ کریں آپ لکشمی کا آدھر کرنا ہے جیسے کہ آپ اپنے پیسوں کا آدھر کرتے ہیں ویسے ہی آپ کو جھاڑو کا بھی آدھر کرنا ہے تو اگر گھر میں یدی کوئی چھوٹا بچہ اچانک سے جھاڑو لانگنے لگے تو گھر میں اچانک سے مہمان آنا کے یوگ بنتے ہیں ایسا سنکیت ملتا ہے جھاڑو کو ہمیشہ چھپا کر رکھنا چاہیے ایسی جگہ رکھیں جہاں پر ہم جہاں پر ہم جیادہ جاتے آتے نہیں ہیں یا جہاں پر جیادہ لوگ کو ہمارے کوئی مہمان آتے ہیں یا باہر سے آنے جانے والے لوگوں کو جیادہ وہ جھاڑو دکھنی نہیں چاہیے یہاں بات ہمیشہ دھیان رکھیں کہ جھاڑو کو کبھی بھی گھر سے باہر اتھوہ چھت پر نہیں رکھنا چاہیے ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ گھر میں چوری کرنے کی آشنکہ یا چوری ہونے کی آشنکہ یا ہانی ہونے کی آشنکہ بنی رہتی ہے تو لوگوں کو اپنے گھر میں جھاڑو کو لکشمی کے سوروب مانا گیا ہے لوگوں کو یہاں دھیان رکھنا ہے کی جھاڑو کو دھن کی لکشمی کے روپ میں مانا گیا ہے تو اسے خوش رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے پورے دن میں پوجا پاتھ اور باقی چیزوں کو باقی چیزوں کو کرنے کے بعد ہی جھاڑو کو جھاڑو کو بعد میں ملکہ اندھیرہ ہونے کے پہلے ہی جھاڑو لگا دینی چاہیے شام ہونے کے بعد سوریاست ہونے کے بعد آپ کو جھاڑو کبھی نہیں لگانی چاہیے ہمارے گھروں میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے کوئی نہ کوئی واسطو ساسر جوڑا ہوتا ہے ایسی ہی ایک واسطو ہے آپ کے گھروں میں پائی جانے والی جھاڑو جو کہ آپ جانتے ہی ہیں سادھرن سی دکھنے والی جھاڑو بھی آپ کو بہت زیادہ دھنبند بنا سکتی ہے اگر آپ اگر آپ اس کا نیم سے پالن کریں تو آپ کو بتا دوں کہ واسطو ساسر کے انوصہ جھاڑو لکشمی کا بہت زیادہ گہران آتا ہوتا ہے جھاڑو کے ساتھ آپ کی بہت سی دھارمک مانتیں ویجوڑی ہوتی ہیں ہم اور آپ بچپن سے جانتے ہیں کہ جھاڑو کا اپمان کبھی نہیں کرنا چاہیے اور جہاں جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہاں پر اگر پوجہ گھر الگ سے ہے تو جھاڑو کو الگ سے ہی یوز کرنا چاہیے مطلب کی پورے گھر کے لیے ایک الگ جھاڑو رکھنے اور مندر والے جگہ کے لیے آپ جھاڑو الگ رکھیں بھلے ہی چھوٹا سا کمرہ کیوں نہ ہو مندر کی جتنی جتنی جگہ ہے اس جگہ پر دوسری جھاڑو کا استعمال کریں اور اس جھاڑو کو سوچ ودھولی ہوئی جھاڑو کو رکھیں اور صاف ستری رکھیں جھاڑو پر کبھی بھی سوت مطلب کی کاؤٹن کا سوتی کپڑا یا سوتی دھاگا نہیں باندھنا چاہیے جس سے کہ وہاں اشد ہو جاتے اشد نہ ہو کیونکہ سوتی دھاگا اگر پرانا ہو جاتا ہے یا گیلا ہو جاتا ہے تو وہاں اس میں گندگی زیادہ جم جاتی ہے ان سب باتوں کا بہت زیادہ دھیان رکھنا پڑتا ہے دراصل شاسروں میں بتایا گیا ہے کہ جس گھر میں جھاڑو کا اپمان ہوتا ہے وہاں کبھی بھی لکشمی باس نہیں کرتی ہے جہاں جھاڑو کو کہیں بھی رکھ کر فیک دیا جاتا ہے اس گھر میں صدی وارتی کھانی بنی رہتی ہے تو آئیے آپ کو کچھ باتیں اور بتا دی جائے شام یا رات کے سامے بھی کبھی بھی جھاڑو نہ لگائیں ساسروں میں بھی یہ بات بہت ہی معنی رکھتی ہے جھاڑو کو ایسی جگہ چھپا کر رکھیں جہاں کسی کی نظر زیادہ نہ پڑے جھاڑو کو ہمیشہ اتر دیسہ کی اور رکھنا چاہیے جھاڑو کو کبھی بھی پلنگ یا بیڈ کے نیچے نہیں رکھنا چاہیے ایسا کرنے سے سواستے سمبندی سمجھتے ہیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں بیڈ روم میں جھاڑو کو کبھی نہ رکھیں جھاڑو کے اوپر پیر نہیں رکھیں کوندنا نہیں ہے لانگنا نہیں ہے جھاڑو کو کبھی بھی کھڑی استطیق میں نہیں رکھنا ہے جھاڑو کو ہمیشہ نیچے نیچے سائٹ رکھنا ہے تو جھاڑو کو جلانے سے بچیں جھاڑو کو کبھی جلائیں نہ اسے دھنگ کی دیوی ناراج ہو جاتی ہیں جھاڑو کو گھر سے باہر یا کھلے میں نہیں رکھنا چاہیے اس سے چوری کا ڈر بنا رہتا ہے نہ گھر میں پرانی جھاڑو لے کر نہیں جانا چاہیے نئے گھر میں نہ جائیں آپ پرانی جھاڑو لے کر کے جب بھی کوئی نئی جھاڑو خریدے ہمیشہ ترشنپکس نہیں خریدیں سکھلپکس میں جھاڑو لینا اجیت نہیں مانا گیا ہے جھاڑو سے کسی بھی جانور کو نہیں ماننا چاہیے کسی بھی جانور کا اپمان نہیں کرنا چاہیے تو فرنس آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا پلیس کامنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور میرے چینل کو بیل آئیکن کے ساتھ سسکرائب جرور کر لیجئے گا ایسے ہی نئے نئے ویڈیوز کے ساتھ میں آپ لوگ سے ملتی رہوں گی اور نئے نئے جان کریں آپ لوگ کو دیتی رہوں گی لیتی ہوں تب تک کیلئے میں عزاز ملتے ہیں میرے نیکس بلوگ میں تب تک کیلئے با بائی تیک کیر